موسیقی دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا جب تم جا رہی تھی نا تو تم اپنے پر کٹوا کر گئی تھی اسی لئے میں تمہیں روک رہا تھا تیرے بھیجے ہوئے خط سارے سنبھالے میں نے انگل مجھے میرے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ کوئی کام نہیں کہلا اوپر سے اس کا جو پارٹنر تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے دبائی میں رہنا بغیر کسی کام کی ہے کوئی آسان کام ہے اگر اس کا دبائی میں اوورسٹے ہو گیا اتنا بڑا جرمانہ لگے گا انداز ہے آپ لوگ دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا میں کومل کے بارے میں سوچ رہی سوچ رہی ہے اسے سب کچھ سچس بتا دی اسے اندھیرے میں رکھ کے ہم کی اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے سچ اور جھوڑ ہم اپنی مرضی سے چوس کرتے ہیں ارسلا جانے سے پہلے کومل پہ کوئی پابندی نہیں تھی اس کے سامنے سیاہ اور زفیز سب پیش کر دیا گیا لیکن اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے سیاہ چھنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ راستہ شنا اس نے کوملوں کائنات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں نے جذباتی فیصلہ کیا ہے ایک نے گھر دوسرے نے بھائی کو ڈبو دی گا حادی کومل چھوڑ دی ہے وہ تمہاری زب میں گئی ہے صرف یہ جد آنے کے لیے کہ اس میں مجھ سے زیادہ غرور ہے لیکن غرور تو کسی بھی کپیشٹی میں اچھا نہیں آتا اسے جب یہ پتہ چلے گا کہ تم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر اسے کیسے فیز کرو گے تو مجرم میں نہیں وہ ہے حادی وہ کومل ہے تم کیا بھول گیا اس سے یاد ہے تب ہی تو یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں تم جو کر رہے ہو وہ بے بفائی ہے اور جو اس نے کیا وہ کیا تو بفا دھوکہ کیونکہ جانے سے پہلے اسے پتہ چل گیا تھا کہ احمد کے پاس جتنا ہے نا میں ساری زندگی بھی محنت کروں تو اتنا جمع نہیں کر سکتا سو اس سمپل مادس وینر ٹیکس اٹھال نو اس نے اپنے آپ کو تمہاری محبت میں تباہ کر کے رکھ دیا ہے آہ تو کر لے تباہ اس کی اپنی زندگی ہے لیکن کائنات کو تباہ کرنے کا حق اسے ہرگز نہیں بہنچتا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں کومل سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دکھ بہت بڑے ہیں لیکن ایسا نہیں ہیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی تکلیفیں ہم سے بہت بڑی ہیں لیکن وہ افتت نہیں کرتے ہیں سلال موسیقی موسیقی کیا دیکھ رہی ہو کچھ نہیں دیکھ رہی ہو کہ آپ کتنے بسی ہو رہے ہیں کوئی آپ کمپنی ریجسٹر کر رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے ہزار جمیلے موسونی میں پڑھا ہوں آپ انہیں پیسے دے تو دیں ہیں مگر شارج رکھیے گا کہ ہم بھی وہ پیسے واپس بھی کرنا ہے تمہیں بتائیں میری کمپنی کی پہلی ڈیل ہی لاکھوں کی ہے وہ بھی پاکستانی روپے نہیں اور تمہاری آپ ہی نے جو پیسے دیں ہیں وہ ان کے سامنے اتنے سے تم دیکھنا سوت کے ساتھ ادا کروں گا وہ بھی وقت پہ میرا یہ مطلب نہیں تھا چانتا ہوں تمہارا کیا مطلب تھا تم مجھے کہیں ہاتھی تو نہیں سمجھ رہی ہو نا کیا مطلب بیٹھا ہے آرام سے ان تونوں آتوں سے تمہارے باپ کا پیسہ اڑا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے تائلیس مجھے تو ایسا ہی دکھ رہا ہے اور دوم آدم ہے ہلو کائنات کائنات مجھے گھر مل گیا ہے وہ گیسٹ ہاؤس کے پیچھے والا فلیٹ ہے سٹور کے ساتھ وہ ساتھ نمبر والا بہت اچھا فلیٹ ہے کائنات اور میں نے اس کو پیسے بھی نہیں دیئے ابھی بس تم جلدی سے آ جاؤ آ جاؤ کائنات آو یہ دیکھو ارے یہ نہ ہوا اس کی بات کر رہی تھی میں تم سے سمان کے ساتھ تیس ہزار روپے میں دے رہے ہیں وہ لوگ کوئی دے سکتا ہے تیس ہزار روپے میں سمان کے ساتھ ہے نا آؤ آؤ اندر آپ اور دکھاتی آجا آجا یہ دیکھو اچھا ہے نا میں نے خواب میں دیکھا تھا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تمہارا بھائی اس گھر میں آیا ہے دروازہ بھی بلکل ایسے ہی دیکھا تھا ہزار آپ نے کیسے کیا ہوا یہ تو تم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں پال پوس کے کیسے بڑھا کر دیا میں نے دیکھو نارام سے دیکھو گھر کیسا ہے اچھا لگا نا بہت ہر اچھا چھیک ہے تو پھر فائنل کر دو جیسی آپ کی مرزی جیسی آپ کی مرزی آدھی کیا کر رہے ہو بھائی چچا یہ حلماری کو فیکس کر رہا ہوں کسی وقت بھی یہ گر سکتا تھا آپ بتاتے تو این ہی کوئی کام ہو تو آ بھائی تم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں مجھ بھی 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 کیا ہوئے چھتا ہاں خیریت ہی تو نہیں اس دنیا اس دنیا میں دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن چچا ہوا کیا سب خیریت ہے اس نے اتنی بڑی رقم لے لی مجھے ہیرا سے پتا لگا مجھے تو اندھیرے میں رکھا اب تم خود بتاؤ کہ اگر شروعات یہ ہیں تو آگے کیا ہوگا چچا میرے خیال میں فیلحال کومل کو واپس بلا لینا چاہیے میرا مطلب ہے احمد جب سیٹل ہوگا تو پھر پیشک چلی جائے اس کے پاس یا دیکھو مجھے تو شروع سے احمد پر شاکتا دیکھو نا کون شادی کے دو مہینے کے بعد سسرال والوں سے اتنی بڑی رقم مانگتا ہے لیکن چچا بزنس کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ ہو سکتا ہے ہرا کو نقصان نہ ہو اور اگر ہو گیا تو نہیں اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہوگا اگر وہ بچی کہیں مل جائے تو کوئی اس سے پوچھے کہ بھی اس کے شوہر میں اس کے ساتھ کیا کیا ہے یا جی چچا میں میں تو انہیں کو چانتا ہاں تم کیا جانا آپ مجھ سے نراز ہیں میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت سخت بات کر دی میں جانتی ہوں کہ آپ نے ہماری بہت مدد کیا ہے فلات ڈھونڈنے میں پھر مجھے ایک بات سامج نہیں آتی آپ کی ہوتے ہوئے کھومل احمد کے جان میں کیسے بس گئے وہ ٹھیک نہیں آئے پھر میں نہیں چاہتا وہ اپنے آپ کو مزید تباہ کرے آپ پلیس اسے سب کچھ سرسر بتا دیں تاکہ وہ اس جادو کے محل سے نکل آئے میں نہیں چاہتا وہ آپ کی طرح بس جائے پلیس حادی احمد ہی جانتا کہ میں نے ابوارشن نہیں کیا اگر اس کو اس بچے کے بار میں بتا چل گیا تو وہ کسی بھی حد تک چاہ سکتا ہے کسی بھی اور آپ کی کازن کا کیا اس کے پاس تو اپنا گھر ہے پر میرے پاس تو کچھ نہیں آپ نے پہلے بھی اس کا ساتھ دیا تھا آپ پھر سے اپنی کازن کا ساتھ دے سکتا ہے آپ کو کھلی آزا دیا میں دھو تالے لگا کر سو جائے کروں گے یا پھر شہر بدلوں گی موسیقی 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 یہ کیا بھابی آپ میرا فانڈیشن نہیں لے کر آئیں موسیقی اور میرے وہ جو سپیشل سینڈ نے وہ بھی نلائی کیا موسیقی بہی بچھی ابھی آئی ہے اس کو سانس تو لیے لیں دو اس کے کچھ کھانے پینے کا بند pembox کروں نہیں انکل میں ٹھیک ہوں یہ اچھا ہے سب کو چاہمہ دے خود لے کر بھیجا ہے تب ہی تو اس نے شاید مجھے ہاں بھیجا ہے تاکہ یہ باہر کی نہیں دلے پیسے وہاں جاکہ اچھی ہو گئی ہو آبو ہوا اچھی ہوگی وہاں پہ ہے نا میرا بیٹا بہت تیز ہے کوئی نہ کوئی ملی جاتا ہے اسے بیٹا کنی انویسمنٹ آئی ہے انکل بس اتنی آگئی ہے کہ احمد جو بھی کام کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس سے پوچھ لوں گا یہ بتاؤ کوئی لوکل ہے ساتھ میرے بہنوی نے کیا احمد کو وہاں کوئی نہیں جانتا بیسے یہ تو پہلی بار ہوا ہے ایسا ورنہ میرا بچہ تو خود اتنی ترقی کر لیتا ہے خیر کوئی بات نہیں اس وقت پہ اگر رشتہ دار کام نہیں آئیں گے تو کون کام آئے گا ہے نا لیکن آنٹی میرا بہت نازب رشت ہے بہنو ہی ہے وہ میرے اور اتنی بڑی ڈیمانٹ کرنا آسان نہیں تھا تو احمد بھی داماد ہے کوئی غیر تھوڑی ہے ارے کیسی باتیں کر رہی ہو اور ویسے بھی منافع آئے گا نا تو سب راج کریں گے احمد اتنا سمجھدار ہے کہ لوگ تو اس کی پارٹنشپ کے لیے گھر کے باہر کھڑے رہ دیتے ہیں آپ کو یاد ہے نا اچھا میں نے تو وہاں صرف کرس خواہی کھڑے دیکھیں شہر کہتے ہیں شوہر کا رسک جو ہے نا وہ بیوی کی قسمت سے ملتا ہے بیٹا تم بیاکم ہوا دھولو اچھا وہ تم نے اپنی امی کو بتایا کہ تم آگئی ہو نہیں انکل اچھلی میرا ویزا ختم ہو گیا تھا اس لئے احمد نے مجھے بھیج دیا ابھی میرے گھر پہ کوئی نہیں جانتا اسکیوز می اللہ کو سنبھال لوں کے اب آئی گئی ہو تو تھوڑی مدد کر دو ہاتھ نہیں تکھنے لگیں گے ہرا کی تو لگا دی میں نے کمرے میں لاؤ تو میں نے کہا کومل کی تصویریں ایسی جگہ لگاؤں جہاں آتے جاتے نظر پڑے میری اپنی بیٹی پہ بیسے چچی کومل کی بہت جاد آتی ہے بہت چھوٹی سی ہے اور آپ نے اس کی شادی کر دی کچھ عرصہ رک جاتی ہیں آپ بہت اچھا ہوتا نا اس کے گھر میں ہونے سے بہت زیادہ رونک ہوتی تھی ہاں ویسے کہتو سیری اس کے نہ ہونے سے دل بہت اداس رہتا ہے چلو اچھا ہے اپنی گھر میں خوش ہے گھوم پھر رہی ہے ہوگی؟ جی بس یہ رہ گئی ہے اسے میں لے جاتی ہوں کیا کروگی لے جا کے؟ ہنکو اٹھا کے اسے چچی تصویروں کو نہ کبھی بھی چھپایا نہیں جا سکتا آپ بے شک انہیں کونوں میں رکھتی یہ بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہیں کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا بار بار یہ باتیں کیوں نکال لیتے ہو ہاتھ تصویر لگی تو زکر کر دیا موسیقی موسیقی کون؟ حابی موسیقی سلام علیکم موسیقی موسیقی میں آپ کو صرف یہ بتانے آئے ہوں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں میں آپ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا آپ پہفوز ہیں موسیقی 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 کومل میری جگہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ میری دشمن ہے وہ دشمن نہیں ہے آپ کی ہے بہت معصوم ہے وہ سو دن لیت سپوٹت داد ہوئے میں اسی دشمن ہوں اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو اپنی کازن کی دشمن کا بھلا تو نہیں چاہتا آپ کا رسکا معاملہ ہو رہا ہے میری جائے رہے آپ کا رشتہ اس سے مفتنے پھر اللہ کیا چل رہا ہے کچھ نہیں بس سونے لگی تھی سنو تم نے اما ابا کو سب پتا دیا اکھوڑی تو اگل استعمال کرنے تھی کب تک سب کو اندھیرے میں رکھو گے کومل یہ سوچنا میرا کام ہے تمہارا نہیں اپنی اممہ کی طرف گئی تھی انہیں تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کراچی آگئی ہوں تو بس وہاں جا کے نہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انہوں نے پوچھا تو تو کہہ دینا کہ کہہ دینا کچھ تروں میں تم بھی آ جاؤ گی کیا مطلب میں واپس نہیں آگئی انہوں نے کہا کہ نہ کھنا بھٹک نہیں پھر آ جاؤ چلو مجھے باہر جانا ہے میں سوچا میں کال کر دوں کلال رکھنا تمہا گئی ہو نا بس اللہ تعالی سے اچھی امید رکھو جو بھی وہ دے گا تمہیں برکت سمجھ کے نا بس رکھ لینا ٹھیک ہے نا ویسے احمد نے کئی گھر کے خرچے رکھ نہیں کوئی پیسے بھیجے ہیں تمہیں چھے بھیجے تو ہیں پیسے بس یہ مشکل سے تیس ہزار دیا ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گھر کے خرچے کیلئے الگ سے بھیج دیں گے اچھا ایک کام کرو وہ جو پیسے بھیجے گا نا وہ رکھ لے نا یہ والے نا مجھے دے دو دے دو نا میں بتاتی ہوں کیوں گھر کے بہت خرچے ہیں تم بھی آگئی ہو تمہارے بھی تو خرچے کا وگرنے نا سارے تو ابھی یہ فلحال استعمال کر لیتے ہیں باقی تم رکھ لینا ہے نا یہ شکل کیا بنا رہی ہوں میں اپنی شاپنگ کیلئے تھوڑی لے رہی ہوں پیسے گھر چلا آ رہی ہوں آنٹی ویسے آپ نے کوئی سیونگز نہیں کیا کچھ نہیں جھوڑا خاک سیونگ کہاں سے بچاؤں ہوں تم لوگوں کی شادی پر سارا لگ گیا اب سلح کی جب باری آئی نا تو کنگھال ہو گئے ہیں ہم بچاری سلح پرتا نہیں اس کا کیا بنے گا خیر اب وہ اب ٹوٹ ٹوٹ کے پیسے دے رہا ہے ہمیں اب کیا کریں تمہارے اببو کو اس بات کی فکر ہے کہ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی ہرا کے میاں نے احمد کو اتنی بڑی رقم بھیجی ہے ہاں تو پروفٹ مارجن کے ساتھ دیا ہے یوں تو نہیں دی اور آپ تیکھئے گا کہ احمد کا بزنس چل پڑے گا وہ تو لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے میں نے سیجیسٹ کیا تھا احمد سے دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا تو میں دیکھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھا بیٹا ماں باپ کے کیے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے تائیس اسلامی کھوم جیتی رہو بیٹا جیتی رہو بیٹا ارے وہ بتاؤ نا کھومل وہ جو تم بتا رہی تھی وہ جو اٹیلین فیملی تھی تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے اور تمہارے ساتھ انہوں نے تصویریں بھی بنوائی تھی جی ہوت اچھے روک تھے تم خوش تو ہو نا بیٹا بہت بس اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیں اور کیا چاہیے تم اچانک بغیر بتائے کیسے آگن یہ میرا گھر ہے میں جب چاہے آم تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی اور وہاں میں چلی گئی تائی امی اس کے لئے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈے شادی کے لئے کسی سے چھکے چھکے باتیں تو کرتا ہے اب دیکھو خود ہی بتائے گا کون ہے وہ چلو بیٹا اب بو سو رہے ہیں انہیں جگہو ان کے ساتھ بیٹھو کوئی بات چیت کرو میں نے کچوریاں بنایاں وہ بنا کیا دھو تائی آپ ہی چلی اب نہیں بیٹا میں زرہ ارسلا کو دیکھ رہا چلو بیٹا کونر چھا تو یہ بات جی چھوڑے کر کوئی بادر یا ہم آیا نہیں میں تو بارش کی طلب لے کے نکل آیا تھا میں تو بارش کی طلب لے کے نکل آیا تھا بیٹا تم اپنی زندگی میں خوش تھا ہونا تو مجھے یقین کیوں نہیں آنا کیونکہ آپ یقین کرنا نہیں چاہتے ابو احمد بہت اچھا ہے مجھے بہت خوش رکھتا ہے ابھی بھی دیکھیں نا مجھے آپ لوگوں سے ملنے کیلئے بھیجتیا وہ بیٹا تمہارے ابو کو اس بات کی فکر ہے کہ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے اور ابھی ہرا کے میاں نے احمد کو اتنی بڑی رقم بھیجی ہے ہاں تو پروفٹ مارجن کے ساتھ دیا ہے یوں تو نہیں دی اور آپ دیکھئے گا کہ احمد کا بزنس چل پڑے گا وہ تو لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے میں نے سجیسٹ کیا تھا احمد سے اور میں آپ لوگوں سے ملنے اس لئے نہیں آئی تھی کہ میرا حساب لیا جائے جب اندہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے ہی کام آتے ہیں بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو دیکھو ہمارے جو کچھ بھی ہے وہ تم دونوں کو ہٹھو ہے ہاں سب ٹھیک ہے نہیں ہاں 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 اور تم نے پیسے کیا بیجے تمہیں کیا لگا ہم کنگلے ہو گیا وہ تو احمد کے ایک پیمنٹ رک گئی تھی بات میں آ گئی ویسے بھی احمد نے مجھے بہت بات اسنا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہاں کسی کے ہلپ چھوڑ بھی کافی فر فر بولنا شنو کر دیا تم نے ہاں تم کیا سوچ کر مجھ پہ اتنا روک جماعت ہے میں تو تمہاری خاموشی بھی سمجھ لیتا ہوں سب کچھ بدل چکا ہے تم لاکھ انداز سے لگانا سچ وہ ہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی احمد کے بارے میں یوں غلط فہمیاں پھیلا ہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ باہر سٹل ہونا کتنا مشکل ہے یہاں پہ تو ہر چیز بری بنائی مل جاتی ہے نا نوکر چاکر سب کچھ وہاں پہ کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا نہ چھات اپنی ہوتی ہے نہ یہ زمین اپنی ہوتی ہے سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی احمد جس وقام پر ہے نا وہاں پہنچنے تک لوگوں کو برشتوں لنچ جاتے ہیں تقریب کافی لمبی نہیں ہو گئے یہ پانی لے ہوں تمہارے لیے تاکہ کچھ سانس آئے تو آئے گا کیونکہ چوکش بھی تم کہہ رہی ہو وہ یقیناً سچی اوڈر دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے مہاما بھابی تینک گوڈ آپ آگئیں یہ کیا لائی ہے کچھ نہیں بس پیچھا ہے آف اللہ میں کچھ اور ہی مانگ لیتی کسم سے اتنی کریونگ ہو رہی ہے کہ بس اسے کہاں سے لائی ہے ہادی نے لکھرتیا ہے وہ تو فریشتہ ہے اور ہم سو مچ بھابیہ قسم سے آپ کو یکین نہیں ہوگا پورے دو مہینے ہوگا بہر کھانے نہیں کھایا کبھل کے لیے پیسے بھی نہیں ہو رہے تھے کار میں وہ سبزی دال بن جاتی ہے وہ کھاکے میں زندہ تھوڑے رہ سکتی ہوں بہترہ این بھائی کو کام کپ چلے گا گاڑی کی قسم بھی نہیں دیئے بھی تک بہترہ 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 بھابیہ کھایا نا آپ اب تو یہ سب ہی چلے گا کہ مجھے اس سب کی عادت نہیں ہے پھر تنہیں بڑے گھر میں رہنے کا فائدہ پھر آکے واسطے بھابی اسی بات کریں اببو کا تو بس نہیں چل رہا کہ نکلیں یہاں سے نکلیں کہاں جائیں گے جہاں سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے تو مجھے کہہ رہی ہو تم لوگ اس سے پہلے کہاں رہتے تھے کیا شروع سے یہی آلات ہے نہیں بہت پہلے تھا پھر بھائی کے لٹری لگے اور وہ لنڈن چلے گئے اور ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر ادھر آگے بھابی آپ بھی کھایا تھوڑا سا مزے کھایا نہیں تم کھاؤ انجوئی تائی اس کے لئے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈے شادی کے لئے تیرے بھیجے ہوئے خط سارے سمجھا لے میرے ہول اب تک نہ کتابوں سے نکالے میرے جتنے سفیر تھے سبھی موڑ کے رکھے تھے یوں ہی میں نے مہنگے ہوئے سف ہات سے دھوکا کھایا آپ تو انڈے نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے تھنے مہنگے ہو گئے تو مہنگا ہی تو آسمان کچھ ہو رہی ہے انسان کھائے بھی تو کیا کھائے ایسے تمہاری ماں گھر گیسے چلاتی ہے چھے وہ کچھ دکانوں کا کرایات ہے کچھ سیوینز دیکھا میں نے کہا تھا ہمارے جب اچھے وقت تھے نا کہ یہاں کچھ خرید کے نا کرائے پہ چڑھا لیں لیکن نہیں ہمارے بیٹے کو تو ایک بھوت چڑھا ہوا تھا کہ پورے خاندان کو باہر لے جا کے نا سیٹل کریں گے انجام دیکھ لیا آپ نے ایسے سکون سے ناشتہ کرنے دو یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں کیوں یہ بھی تو ہمارے گھر کا حصہ ہے صفائی والی آئے کے نہیں جی وہ آئی تھی اس کی بہن آئی تھی بلکہ کہکے گری تھی کہ اب وہ نہیں آئے گی کوئی اور انتظام کر لیں کسی اور کا انتظام کریں گے تو پیسے کاس آئیں گے اس کو بھی تو تنخواہ دینی ہوگی اب صفائی خود ہی کرنی پڑے گی ہمیں بیٹا تم فکر مپ کرو ناشتہ کرو یہ باتیں تمہارے سوچنے والی نہیں کیا ہو گیا آپ کو گھر کی بہو ہے سب کل دیکھ سکتی اپنی آنکھوں سے احمد سے ہر روز بات کرتی ہے تم جب احمد سے بات کرو نا تو اس کو بتانا ضرور کہ اس گھر کے حالات کیا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اور بولو کہ جب اس کو مہینے میں تنخواہ ملتی ہے نا تو ہر مہینے ٹائم پہ پیسے بھیجا کریں ورنہ کیسے چلے گا ورنہ کیا ورنہ صلح پڑھے رہی ہے سو سب تمہارے ریٹائر ہو چکے ہیں حالات تمہارے سامنے ہیں کیا ہوگا اور تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی ہاں اُدھر ہی رہتی نوکری ڈونٹی فورن کرنسی میں کماتی میاں بیوی مل کے کماتے تو ہماری بھی مدد ہو جاتی سیم آپس آگئے یہ دیکھیں آپ کو کیا ہو گیا ہے کس چیز پر پڑھتا ڈال رہے ہیں سب کچھ تو نظر آ رہا ہے ارے ہمارے بیٹے کے لیے سب سے پہلا جو فرض بنتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہے اب جو بیوی کہتی وہ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں ہم بھاڑھوے جائیں ایسے تو نہیں ہو سکتا اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس گھر کا محول کیا ہو گیا ہے ایسے تو نہیں رہ سکتے ہم اور وہ واپس آگے ہمارے سر پہ ناچنے کیوں بھیجائے اس نے واپس لوگیاں آپ انڈے کھائے جائیں جیت چھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں کل پاؤ میں کچھ کر پاؤ ٹھیک ہے بات بہت ٹھیک ہے کس کی قول تھا احمد کا ڈرائیور تھا احمد کا ڈرائیور تھا کہتا تھا چار مہینے سے سیل میری گئی ہے ہم در کا دروازہ بھی نہیں کول لے پاندیں گے تو بہتی 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 ہے اس سے بہتی مجھے اس لیے بتا رہا تھا کچھ پتا ہے کہ میں کومل کا پیزہ مرے تو مجھ سے کومل کا نمبر مانگ رہا ہوں ازر حادید تم کی یہ تو نہیں سوچ رہے کہ تم نے اسے سیلری دے نہیں ہے کومل کو بتا دو بس کومل کیا گرے گی تو پھر چچی کو بتا دو چچی کو بتا دوں گا وہ تو بالکل ہی بات کا بطنگر بنا دیں گے تو پھر کومل کو بتا دو دیکھو دیکھو دیروں میں یہ سب چلتا رہتا ہے اور ویسے بھی ابھی ان کے جس طرح کے حالات ہے یہ سب ہوتا ہے ارزلہ ابھی وہ واپس آئے ہیں ابھی سمیانا ہے بتا دو در کس کا ہے تمہارا ہے ان کا چھپ کر کے اپنا ناشتہ کرو آفیس جانا ہے میں نے کامس کیا اٹھکار ہرے سنو کان جا رہے ہو آنٹی میں نے کھڑکی سے دیکھے ڈرائیور آیا لیکن میرے خواہد سے ڈورپل خراب ہے نہیں نہیں دروازہ کھڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ہم نے اسے نوکری سے نکال دیا نا اچھا لیکن اس کی بات تو سن لیتے ہیں شاید بتا نہیں کیا کہنے آیا ہے نہیں نہیں ہم نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے وہ صرف تنخواہ لینے آیا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے اگر تمہارے پاس پیسے دروازہ کھولو اور اسے پیسے دے دو ہم کیسے رہ رہے ہیں تمہارے سامنے بیٹا تم اپنے بیہ سکو یا تو خرچہ بیج دے یا ہمیں بھی بھائر بلالے آنٹی یہ تو زیادتی ہو جائے کی غریب بات ہوئی ہے وہ غریب ہے تو ہم کیا امیر ہیں پاغن ہو گیا تو مندل جاؤ چلو خیرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں خود خیرات کی ضرورت ہے اچھا تین بار بار پیسے لینے سیبت ایک قومل اس طرح رونے سے کیا ہوگا دیکھو وہ اممہ کے پاس بھی کچھ سے ہی ہے میں تم سے کچھ کہوں تو کروں گی کیا تمہیں ہماری طرف سے جو جولری ملی تھی صرف تین ہی رہ گئے ہیں میرے پاس چانتا دیکھو میں پھر بنوا دوں گا پر پر ابھی ضرورت ہے تو پیچتا ہوں میں چھو پیسے آئیں گے وہ سارے اممہ کو نہیں دے نا چھو پک جائیں تو مجھے بتانا جتنے میں کھوں گا اتنے دے دیں تو میں میں ان کو کچھ نہ بتاؤ نہیں چھو میں رکھتا ہوں بات بیمات کرتے موسیقی اس کا ہینڈ ہینڈ اور بچے کا بھی ویٹ نہیں ہے اور آپ نے بھی اس پورے پرنسی میں دھائی کلو ویٹ کم کیا ہے اگر بچہ پری مچھور ہوا تو اسے بچانا بہت مشکل ہے ڈاکٹر جوپ کرنا میری مجبوری ہے تراصل اپنے آزبن کے ساتھ نہیں رہتی اس بچے کی ڈلیوری کے بعد میں اتلاک ہو جائے گی لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی ریپورٹس آپ کے پاس ہیں اور آگے آپ اپنے بڑوں سے مشبرہ کر لی دی میں کچھ تیرانی ہاں بیٹھ سکتی ہے چھوڑ بہت آبت نہیں ٹھیک لہو لہو ہاں کیسے ہوتم ٹھیک ہوں چھوڑ کول تم لوگوں کے ڈرائیور ملا دا مجھے اسے نکری کی تلاشران وہ تمہارا یا احمد کا نمبر مانگ رہتا ہاں اسے تم کہیں لگواد ہو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دراصل وہ بار بار مجھے کال کر رہے ہیں اسے تمہارا یہ احمد کا نمبر چاہیے اسے چار مہینے کی سیلری نہیں ملے گیا حادی اگر اب وہ کال کرے تو کال مت اٹھانا ٹھیک ہے آج میں تمہیں تھوڑی دیر تک کال کرتا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا دل نے اس پہلی ملاقات سے دھوکہ کھایا تیری آنکھوں میں لکھی بات سے دھوکہ کھایا اے محبت اے محبت تجھے سینے سے لگایا تھا کبھی کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا کیا ستم ہے کہ تیرے ہاتھ سے دھوکہ کھایا